اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں حیدر ٹی وی دوستو درخت دنیا کی سب سے خوبصورت اور یوسفل چیزوں میں سے ایک ہیں بیسے تو درخت ہر جاندار کے لیے زندگی کی زمانت ہیں لیکن آپ کو جان کر احرانگی ہوگی کہ کئی درخت اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں پائے جانے والے سب سے ڈیڈلی ٹریز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ٹین دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہی ہیں اسے فلیپینز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس علاقے میں درخت کٹنے والی ایک کمپنی اس درخت کو چینسا سے کٹ رہی تھی تو اس ٹریز سے بلڈ نمہ لیکڑ نکلنا شروع ہو گیا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈریکن بلڈ ٹری نہیں ہے جس میں سے یہ ریڈ سولوشن نکلتا ہے یہ ایک لوکل ٹری تھا جس میں سے یہ خون نمہ مادہ نکلنا شروع ہو گیا اینیوے جو بھی ہو یہ سین واقعی میں ٹیریفائنگ تھا سینڈ باکس ٹری دوستو یہ جو درخت آپ دیکھ رہی ہیں اس کی تو شکل ہی اتنی ٹیریفائنگ ہے کہ اسے دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں یہ درخت دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا ہی ڈینجرس بھی ہے اس کی پوری باڈی پر نکدار کانٹے ہوتے ہیں اس پر لگے فروٹس جب پوری طرح پک جاتے ہیں تو ایک بلاسٹ سے پھٹ جاتے ہیں جب یہ پھٹتے ہیں تو دو سو ستاون کلومیٹر پر آر کی رفتار سے ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور اگر ان کے راستے میں کوئی انسان یا جانور آ جائے تو وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اس درخت کا پھل بہت زہریلا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان غلطی سے سے کھا لے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ایون اولٹیاں بھی آنے لگتی ہیں صرف اتائی نہیں اس ٹری کے اندر سے ایک وائٹ کلر کا فلورڈ نکلتا ہے جو کر سکن پر لگ جائے تو خارش اور ریش ہو جاتے ہیں ایون اگر غلطی سے یہ فلورڈ آنکھوں میں چلا جائے تو انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے یہ درخت واقعی میں بہت خطرناک ہے نمبر ایٹ ٹاکسک مینجنیل ٹری دوسر یہ درخت دیکھنے میں بلکل نارمل لگتا ہے پر حقیقت میں یہ اتنا ہی دینجرس ہے یہ ساؤدھ امریکہ کے جنگلوں میں بایا جاتا ہے اس پر ایپل کی شیپ کا ایک گرین پھل لگتا ہے اور اس پھل کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا یہ درخت دنیا کے سب سے ٹاکسک ٹریز میں سے ایک ہے کیونکہ اس کے اندر سے نکلنے والا فلورڈ زہر سے بھرا ہوتا ہے یہ رس اس کے تنوں شاخوں پتوں اور ایون فروڈ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اگر یہ غلطی سے بھی سکن پر لگ جائے تو سکن بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ درخت اتنا خطرناک ہے کہ اس کی لکڑی بھی جلانے کے قابل نہیں ہوتی اگر اس کو جلا دیا جائے تو اس کا دھوان آنکھوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اب بلائیڈنس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کے پھل کو کھا لیا جائے تو انفیکشن اور نوز بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ درخت واقعے میں بہت زہریلا ہے دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سی شیپ کی درخت دیکھی ہوں گے لیکن اس طرح کا بوٹل شیپ ٹری آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے ٹرنگ ایک تھک بوٹل کی طرح لگتی ہے جس کی شاقیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس کے بال ہوں یہ درخت دیکھنے میں جتنا اٹریکٹیو لگتا ہے اتنا ہی زہریلا بھی ہوتا ہے اس کے تنوں کے اندر سفید رنگ کا ایک مواد ہوتا ہے جس سے الکولائٹس کہا جاتا ہے یہ فلورڈ بہت ہی ٹاکسک ہوتا ہے اگر یہ آنکھوں میں چلا جائے تو یہ آپ کو بلائنڈ بھی کر سکتا ہے اس ٹاکسک کو شکار کے لیے یوز کے جانے والے تیروں میں ڈالا جاتا ہے یہ درخت زیادہ تر سیمی ڈیزرڈ اور ہل سائٹس پر پایا جاتا ہے لیکن اب اس کی تحتات اتنی کم ہو گئی ہے کہ یہ دنیا میں تقریباً ناپیت ہوتا جا رہا ہے بارحال جو بھی ہو یہ درخت سچ میں بہت ہی انجیوجول ہے نمبر سکس وائلڈ چیری ٹری دوستو آپ سب سوچ رہی ہوں گے کہ چیری کا درخت خطرناک کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈیلیشس فروٹ ہے جسے بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پلانٹ کے فروٹ کو چھوڑ کر یہ پورا پودا ہی زہریلا ہوتا ہے اس کے اندر سائنوجینک گلیکو سائیڈ نامی ٹاکسک پایا جاتا ہے جس کے جسم میں داخل ہونے پر سردرد ڈیزینیس وومٹنگ ایکزائٹی اور کچھ کیسز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس لئے اس کے تنوں اور پتوں کو کسی بھی صورت نہیں کھانا چاہیے یہ اللہ تعالی کی قدرت ہی ہے کہ اتنے زہریلے پودے سے میٹھا پھل نکل آتا ہے یہ واقعی میں قدرت کی عظیم ترین کرشموں میں سے ایک ہے نمبر فائیو بنیا پائنٹ ٹری دوستو پائن ایپل کی طرح نظر آنے والا یہ پھل اصل میں ایک بہت ہی ڈینجرس اور ٹاکسک فروٹ ہے جو کہ لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے اس رکھ کی شیپ بہت ہی انجوزول ہوتی ہے اس لئے یہ سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے یہ درکھ نیوزی لینڈ اور یوکی میں پایا جاتا ہے اس کا شمار اور یہاں تک کہ اس کی ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے سیڈز کے اندر ایلکنوائیڈز سیپوننز نامی زہر پایا جاتا ہے جو کہ انسان کے لئے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ فروٹ جتنا فریش ہوگا اس میں زہر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ سچ میں دنیا کے سب سے ڈیڈلی فروٹ میں سے ایک ہے نمبر فور جیم پائی دوستو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پلانٹس ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو آپ کو نورس آسٹیلیا کے رین فوریسٹ میں پائی جانے والے اس پلانٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے اس پلانٹ کی پوری باڈی کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور ان کانٹوں کے اندر خطرناک ٹاکسک پائی جاتا ہے جیسی یہ درخت باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہ نرم کانٹے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں اور پورے جسم میں اتنا درد شروع ہو جاتا ہے کہ درد کو برداش کرنا آل موسٹ ایمپوسیبل ہو جاتا ہے سائنٹس کے مطابق یہ کانٹے جسم میں چوبنے سے ایسا فیل ہوتا ہے جسے کسی نے آپ پر ایسرڈ پھینک دیا ہو اور ساتھ میں الیکٹرک شاک بھی دیا جا رہا ہو یہ کانٹے ہمارے جسم میں چھ ماہ تک رہ سکتے ہیں اور مسلسل چوبتے رہتے ہیں یعنیوے جو بھی ہو یہ دنیا کے سب سے پینفول ٹریز میں سے ایک ہے نمبر تری سوسائی ٹری دوستو یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اصل نام سربیرا آڈرلم ہے یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے اور یہ درخت اتنا خطرناک ہے کہ انڈیا میں ہر ماہ پانچ لوگ کانشنسلی اور انکانشلی اس کا پھل کھا کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہ ٹری دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی زہریلا اور خطرناک بھی ہے اس کے اندر سربیریس نامی زہر پایا جاتا ہے جو کہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے ہی بہت خطرناک ہوتا ہے ایونکہ اس کے زہر سے سامپ اور کوبرہ جیسے زہریلے جانور بھی نہیں بچ پاتے اگر اس درخت کا پھل کسی کو کھلا دیا جائے تو اس کی انسٹینٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس مرنے والے شخص میں اس درخت کا زہر ملتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ اسے غلطی سے کھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مارنے والے ہتھیار کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یہ ٹری سچ میں ٹیریفائنگ ہے نمبر دو ڈیڈلی نائٹ سکیٹ دوستو یہ جو بروچل فروٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فروٹ فرسٹ لانس میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلیک چیری ہو لیکن اصل میں یہ ایک بہت ہی ٹاکسک فروٹ ہے اس کے اندر ایک انٹیڈوٹ پایا جاتا ہے جس کو میڈیسنز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس فروٹ کو کوئی غلطی سے کھا لے تو سردرد بلڑ ویجن فیور سائیکائٹرک ڈیزیز اور کئی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں ایون بہت سے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے غلطی سے اسے چیری سمجھ کر کھا لیا تھا آہستہ ایسا ان کی یاداش کم ہونا شروع ہو گئی اور آخر انہوں نے اپنی یاداشت کھو دی تھی اس خطرناک پھل سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے لیکن جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا وہ اسے چیری سمجھ کر کھا لیتے ہیں یہ درخت اور اس کا پھل سچ میں بہت خطرناک ہیں نمبر ون انجل سٹرمپیڈ دوستو اس درخت کو فرسٹ گلاس میں دیکھ کر شاید آپ کو ایسا لگے گا جیسی یہ کوئی بہت خوبصورت پھلوں والا پلانٹ ہے جس کا نام بھی اتنا ہی پیارا ہے لیکن اصل میں یہ پودہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اسی دنیا کی سب سے خطرناک ترین پلانٹس میں شامل کیا گیا ہے امریکن جرنل آف سائیکائٹری کے مطابق اس پودے سے نکلنے والا لیکوڈ انسانوں کے لیے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے بیچینی فیور ایکزائیٹی میمری لاؤس اور زیادہ سیریس کیسز میں کومہ اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کا کوئی ذائقہ اور سمیل بھی نہیں ہوتے اسی لئے اسے ڈیتھ ویپن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ریالی انبیلیویبل ہے دوستو اگر آپ میرے ولاؤگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ